دیکھیں دو سو چودہ دو سو چودہ ویجمیں ایک ڈالر کے آس پاس اور یہ لوگ کیا بتاتے ہیں کہ دو ہزار ریوز پر ایک ڈالر آتا ہے مطلب جھوٹ بولتے ہیں یہ لوگ ملہ ان کی ایک چول انکم یہ لوگو نہیں بتانے چاہتے کیونکہ ہم یہ دیکھیں اب دیکھئے اب 149 بیوز پر 1.54 مطلب سمجھ رہا ہے مطلب 128 روپے کے آس پاس آیا ہے اتنے اس میں اتنے کم بیوز میں اتنے کم بیوز میں مطلب اتنا سارا پیسہ تو سوچی آپ یہ بڑے بڑے کریٹرز ہوتے ہیں ان کے لاکھوں میں ملینس میں بیوز آتے ہیں تو وہ کتنا کم آتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کتنا ہے وہ کم اس لیے بتاتے ہیں تاکہ نئے لوگ اس پر نہ آئیں نئے لوگ آئیں گے تو ان کمپیٹیشن بڑے گا اور ہر ایک یوٹیوبر یہ سوچتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی یوٹیوبر نہ بنے آپ نے دیکھو کہ بہت سارے یوٹیوبرز ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں سوٹ کو لے کر لوگ کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ بھائی لوگ ویڈو میں بہت زیادہ پیسہ سوٹ کا بتا دیں گے کہ 27 ملین میں 20 ملین میں اتنا پیسہ آیا 10,000 روپے 500 روپے تو ان سے میں بولنا چاہوں گا کہ بھائی اپنے کم سے کم لانگ ویڈیو کا بھی بتا دینا چاہیے اور وہ بھی صحیح ایڈٹ کر کے نہیں ریال ایکچوال انکم جو رہتی ہے اس لئے یہ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں ایسی تھوڑی بن جاتے ہیں تو اس میں یوٹیوب کی لائیو انکم آج آپ کو سمجھ جائے کہ یہ بھی یوٹیوبر ہوتے وہ کیسے لوگوں کو بیپ کو بناتے اور کتنی انکم ہوتے ہیں انہوں بھی ایکچوال میں اور وہ یہ سوچتے ہیں کہ اور لوگ نہ اس پر اور ایکچوال میں انکم نہیں بتاتے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹوٹل انکم میں بھی کوئی بڑا کریٹر نہیں ہوں لیکن یہ کہ میرا مطلب یہ کہ یوٹیوبر لوگ چھونٹ کیوں گلتے ہیں کہ بھائی کم انکم ہوتی یوٹیوب سے تو یہ بات کو آج میں غلط ثابت کر دوں اور لائپ روپ کے ساتھ میری وارنٹی یہ ہے کہ دیکھنا آپ بھی سوچکے کہ ہم کو بھی یہ کام کرنا چاہیے کیونکہ اس سے آپ کو بہت زیادہ موٹیویسن ملنے والا ہے کیونکہ میرا بتانے جا رہا ہوں آپ کو کیونکہ بہت کم بھی اس میں بہت زیادہ انکم ہوتی یوٹیوب سے یہ بات آج تک کسی نے بھی نہیں بتائیے تو میں نے سوچا کیوں نہ میں ہی بتا دوں میں بڑے کریٹر جیسے منوزدے ہو گیا اور بہت سے بڑے بڑے کریٹر جو بتاتے ہیں ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو لگے میں غلط بول رہا ہوں لیکن میں لائپ روپ کے ساتھ بتا رہا ہوں آپ کو تو آپ میں کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ میرا ابھی ابھی چینل مونٹائز ہوا ہے تو میں اوہ سے آپ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنی انکم ہوتی اتنا میں بتا دیتا ہوں آپ کو اور اور گیرنٹی دیتا ہوں کہ یہ بالکل سو پرسنٹ صحیح اگر آپ زیادہ بول ہوگے تو میں آپ کو لائپ آ کر بھی بتا دوں گا کہ بھائی یہ ہی ہے یہ ہنڈر پرسنٹ ہے اور میرے تین مہینے میں قریب میرے چار ہیار کے اس پاس اسکرابس بڑھیں تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دیکھئے ابھی میں نے ایک جو ویڈیو تھی ایک مہینے پہلے اپلوڈ کر رہی تھی اس میں زیادہ بھی اس نہیں ہیں اس میں 148 view زیادہ بھی نہیں 148 1 48 نہیں 150 ہے اب اس میں دیکھنا ہے کہ اس میں آ کر کتنے پیسہ آیا ہوا تو آپ دیکھتے ہیں اتنے views پر بھی پیسہ آتا ہے اگر آپ کی چینل پر اتنے بھی views آ رہے ہیں تو بھی آپ اچھا خاصا پیسہ کام آ سکتے ہو مطلب اپنا کھرچہ پانی چل جائے گا تو اب اس پر میں کلک کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھئے اب دیکھئے اب ایک سو انینچاز بیوز پر ون پوائنٹ فائی پور مطلب سمجھ رہا ہے مطلب ایک سو اٹھائیس روپے کے آس پاس آیا ہے اتنے اس میں اتنے کم بیوز میں اتنے کم بیوز میں مطلب اتنا سارا پیسہ تو سوچی آپ یہ بڑے بڑے کریٹرز ہوتے ہیں ان کے لاکھوں میں ملینس میں بیوز آتے ہیں تو وہ کتنا کم آتے ہیں اور وہ بتاتے کتنا ہے وہ کم اس لئے بتاتے ہیں تاکہ نئے لوگ اس پر نہ آئے نئے لوگ آئیں گے تو ان کمپیڈیشن بڑے گا کمپیڈیشن بڑے گا تو ان کو دیکھنا بند ہوگا کیونکہ کسی کا بھی رینٹرنٹ کبھی بھی باہر آ سکتا ہے تو ایسا اس میں رہی رہتا ہے اور ہر ایک یوٹیوبر یہ سوچتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی یوٹیوبر نہ بنیں اپنے دیکھو کہ بہت سارے یوٹیوبر سے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں سوٹ کو لے کر لوگ کے بارے میں بات نہیں کریں گے کہ بھائی لوگ ویڈیو میں بہت زیادہ پیسہ سوٹ کا بتا دیں گے کہ ستہائیس ملین میں بیس ملین میں اتنا پیسہ آیا دس جار روپے پانچ سو روپے تو ان سے میں بولنا چاہوں گا کہ بھائی اپنے کم سے کم لوگ ویڈیو کا بھی بتا دینا چاہیے اور وہ بھی صحیح ایڈیٹ کر کے نئے ایکچوال انکم جو رہتی ہے اس لئے یہ لوگ کروڑ پتی بن جاتے ہیں ایسی تھوڑی بن جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے اس کا ایکچوال ریجن جو بھی ہے اب وہ لوگ موٹیویٹ ہوں گے کیونکہ اتنے بھی بہت سارے جتنے بھی کریٹرز ہیں ان کے امیں آ جاتے ہیں لیکن وہ لوگ دو ہزار تینیار دسیار بھول کے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں اور بہت سارے یوٹیویٹ ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو میرا ان سے کہنا ہے کہ بھائی آپ کنٹینٹ تیار کرو اگر آپ کی ویڈیو میں سو بیو بھی آ رہے ہیں تو بھی آپ کو پیسہ ملے گا مطلب ملنا ہی ہے ہنڈیٹ پرسنٹ ایسا ہوئی نہیں سکتا کہ آپ کو پیسہ نہ ملے تو آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا ہے اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بھائی یوٹیویٹ چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے اس کو ہلکے نہیں لینا ہے اگر آپ یوٹیوبر ہیں یا کچھ بھی ہیں تو آپ کو سب سے پہلے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دو کیونکہ میرے کو بہت سارے کمنٹ آ رہے گی بھائی اپنی لائب انکم بتاؤ لائب انکم بتاؤ کتنا پیسہ آ رہا ہے بھائی میں تو میں کو تب حروس ہے اٹھ گیا اور باقی یوٹیوبروں پر جب انکم کا لائپ روپ بتا دیں تو بھائی میرا جب میں نے خود کا دیکھا اور ان کا دیکھے میں بہت فرق دیکھنے کو مل رہا ہے می کو کیونکہ وہ لوگ بتاتے ہیں تو دو ہار پر ایک ڈالر اور یہاں پر دیکھیں آپ ایک ڈالر سے زیادہ ایک سو پچاس بھی اس میں مطلب یقین نہیں ہو رہا بھائی می کو تو اور بھی میں آپ کو بتا دوں گا کتنے بھی اس میں خیر میرا ابھی بھی مونٹائز ہوا ہے زیادہ تو میں کو نہیں پتا لیکن جو کچھ بھی ہے لائپ ہے آپ کے سامنے آپ دیکھیں ان کو اور قریب لائک کرو سبسکرائب کرو اور اگر آپ کو کوئی بھی کمنٹ کر کے پوچھنا ہے یا کسی بھی چیز کے بارے بتانا کی کیسے مونٹائز کیا اتنے جلدی کیسے کہ کیا تو کمنٹ کر دینا تو میں وہ بھی آپ کو بتا دوں گا میں آپ کو بتا دوں گا کہ سورٹ ویڈیو کتنے انکم ہوں گے اگر آپ کو چاہیئے پارٹ ٹو تو میں پارٹ ٹو بھی آجائے گا آپ کمنٹ کر دینا تو میں آپ کو سورٹ کا بھی بلکل ریال جو رہتا ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا سورٹ میں بھی اتنی کم انہیں کم نہیں ہوتی جتنا یہ بتا آتے ہیں آپ کو ڈی موٹیویٹ نہیں ہونا ہے اور آپ کو ایکسیلن کم جانے ہیں تو کمنٹ کرنا تھینکیو لائک اور سبسکرائب کرنا مدھول